آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ یوکے کا جو ہے فورن منیسٹر اوٹو ڈکشاہ میں سفر کر رہا ہے بولٹ پروف گاڑیوں کو چھوڑ کر مطلب لائک دیکھ کے حیران گی ہو رہی ہے پھر ہم بعد میں کہتے ہیں جی انڈیا تو اپنا سوفٹ ایمیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھئی وہ کوشش تو کر رہا ہے اور اب انڈیا والے بیٹھ کے خوش ہوں گا پاکستانی بیٹھ کم جگہ لی ہیں گئے ہمیں کچھ ہمیں نہ بھٹو چاہیے ہمیں نہ مشرف چاہیے ہمیں نہ زرداری چاہیے نہ ہمیں عمران خان چاہیے نہ ہمیں نواز شریف چاہیے ہمیں نریندر موجی جیسا ایک ایسا حکمران چاہیے انڈیا کی حکومت کے پاس آئیں گے ان کے پاس بڑا پیسہ ہے یہاں کی حکومت کے پاس تو پیسہ بھی ہو گئے بھی نہ پیسہ ہے انڈیا جو ہے نا وہ لوگ بنیئے ہیں بہت شاتر ہیں وہ ہم لوگ تو ان کے برابر پر کچھ نہیں ہے وہ تو آپ کو کھڑے کھڑے بھیج دیں گے یہ پاکستان سے تو کوئی بھی ملک بہتر نہیں ہے پوری دنیا میں ایک واحد پاکستان ہے جو اچھا ملک ہے جو جہاں سب کچھ ہے مگر صرف یہاں کے زیاستدار نہیں اچھے یہاں کی حکومت نہیں اچھی نمازکار آپ سبی کا سواگت ہیں ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں بھارت کے پردان منتری نیرندر موڈی جی آگے آگے اور پوری دنیا ان کے پیچھے پیچھے آج بھارت اگر ورڈ منچ پر کئی پر بھی کچھ کہتا ہے تو پوری دنیا اس کو سنتی ہے اور مانتی ہے وہی دوسری طرف بھارت کا پڑوسی پاکستان جس کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے کہ آپ کے حالات کیا ہے اسی کو لے کر آج پاکستان کی میڈیا میں چرچہ ہو رہے ہیں اور کافی مجدار ویڈیو ہیں پوری جرور دیکھنا اوئیجنل ویڈیو کے لنک ڈسکرپسن میں مل جائیں گے تو چیک آؤ جرور کریں ساتھ میں ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوانا ویڈیو پسند آئے تو شیئر کرنا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھیں کہ کوئی ایک ایسا ملک کوئی مسلم مالکی بتا دیں جس کی انڈیا کے ساتھ نہ بنتی ہو سوائے پاکستان کے ایک بے وکوف ہم ہی ہیں اور ہمارے اکمران ہی ہیں جنہیں ابھی تک یہ پتا نہیں چلا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے سے یا انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے سے کتنا فائدہ ہوگا پوری دنیا انڈیا سے انڈیا کی اکانومی سے انڈیا کی پاپولیشن سے فائدہ اٹھا رہی ہے ہر بڑی ہر بڑی سے بڑی کنٹری اپنی بڑی سے بڑی فیکٹری اس کے پروڈکشن بیس جو ہے وہ انڈیا میں لگائے ہوئے ہیں یہاں تک کہ جتنی چائنا میں پروڈکشن بیسیس تھی موسٹلی بڑی بڑی یہاں تک کہ سیمیکنڈکٹر تائیوان سے سیمیکنڈکٹر کی فیکٹری اٹھ کے جو ہے وہ انڈیا میں لگا دی گئی ہے ہر بندہ ہر کنٹری انڈیا سے فائدہ ہوگا اب چھوٹی سی اگزیمپل آپ کو دے دوں آپ کو بتا ہے کہ اس سال جی ٹوینٹی کی میٹنگ جو ہے وہ انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے اس وقت وہاں پہ بیس بڑی اکانومی گئی ہوئی ہیں اور سب وہاں پہ اتنے اچھے طریقے سے ہولی سیلیبریٹ کر رہے ہیں انڈیا کے کلچر میں رنگیں ہوئے ہیں اور یقین کریں دیکھ کر بڑا مزا آ رہا ہے جناب اگر میں وہ ہی ساری دنیا کی میں بات کر لے تو جتنی بھی کنٹریز ہم ان کی بات کر لے تو وہ ساری سپورٹ کر رہی ہیں انڈیا کو کیا کہیں گے کہ انڈیا کیا ابھی بھی سوپر پاور بن جائے گا بن جائے گا نہیں برحال انڈیا جو ہے نا وہ لوگ بنیے ہیں بہت شاتر ہیں وہ ہم لوگ تو ان کے برابر میں کچھ نہیں ہے وہ تو آپ کو کھڑے کھڑے بھیج دیں گے انفورچنیٹلی مطلب کہ اور جو کشمیر میں وہ کار رہے ہیں بروٹل مطلب کہ راستہ کار رہے ہیں اکتیار جناب کشمیر والے تو خود کہتا ہے کہ پاکستان فیسلیٹس پروائیڈ نہیں کرے گا تو ہم اپنے آپ کو جمعید کشمیر کے ساتھ جوڑ لیں گے تو پھر ہم ہر دفعہ ہی کشمیر کا مودہ کیوں ڈھا لیتے ہیں دیکھیں اٹھاتے ہیں نا تو اس کا ریزلٹ تو ابھی تک نہیں کیا فیدہ ٹھیک ہے وہاں پہ جو ایک تھے اپنا کیا نام ہے ریڈر تھے کشمیر کے ویس کے پتہ نہیں کیا نام ہے ان کی میسیج جو تھیں وہ بھی کافی چیز کرتی رہی ہیں تو دیکھنا تو یہ ملک کے پرائیم نیسٹر بننے کے لیے آپ کو کچھ طور طریقے اپنانے پڑتے ہیں آپ دیکھیں تیسرا ٹرنیور کہا جا رہا ہے کہ نریندر موڈی کا ہوگا ان کے دو ٹرنیور آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنی قابلیت سے گزارے ہیں کہ انڈیا پوری دنیا میں انڈیا گراج آپ اور میں یہاں کھڑے ہو کر انڈیا کی بات کرے تو میرا خیال ہے انڈیا کی بہت بڑی جیت انڈیا کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان میں انڈیا کی کامیابی پر بات کی جاری ہے تو میرا خیال ہے ہمیں یہ کرسی کے جنگ چھوڑ کرنا سیکھنا چاہیے آپ کامیابی کی بات کرتی ہیں ہمارے ملک کے اندر جو کچھ لوگ ہیں وہ یہاں تک یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ تو عمران خان چاہیے بلکل ایسا ہی میں نے یہ انٹرویو کیا تھا عابد بھائی کا انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں نہ بھٹو چاہیے ہمیں نہ مشرف چاہیے ہمیں نہ زرداری چاہیے نہ ہمیں عمران خان چاہیے نہ ہمیں نواز شریف چاہیے ہمیں نڈیندر موجی جیسا ایک ایسا حکمران چاہیے جو ہمارے ٹیڑوں کو سیدھا کر سکے مطلب اس بندے کی سٹیٹمنٹ سننے کے بعد مجھے بھی واقعی میں لگا کہ شاید ہمیں اور ہمارے ملک کو ایک نڈیندر موجی جیسے پرائم منسٹر کی ضرورت ہے جو یہاں کے سیاستدانوں کو بتائے کہ سیاست کیا ہوتی ہے سیاستین یہ ملک کو لے کر چلو عوام کو ایڈوکیٹ کرو ملک کو بنانے کی طرف لاؤ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں شرعہ گربر کتنی زیادہ بڑھ گر پھر ہم بات کرتے ہیں بھائی انڈیا میں تو پاکستان سے زیادہ گربت ہے انشاءاللہ اور انڈیا کے بارے میں بات کرنا ہی نہیں چاہتی ہوں اچھا لائک ہی نہیں کرتے میں بلکل پسند نہیں کرتی ہوں میں انڈیا کے بارے میں بات ہو سانام بھی سننا پسند نہیں کرتی پہلی بات یہ ہے ایسا وال میں جواب دے دے کے اس کا تھک چونکی ہوں اوویسلی انڈیا پاکستان سے بہت زیادہ بہتر ہے اور اب انڈیا والے بیٹھ کے خوش ہوں گا پاکستانی بیٹھ کم جگالی ہم دہیں گے لیکن یہ سچ ہے پاکستان بہت بیچے ہے اسی لئے میں برائی کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے تھوڑی سی ملک کے لئے ترقی کریں بیکن جب میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ جوان کے پاس جوب نہیں ہے بچوں کے پاس نوکری نہیں ہے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو یہاں پہ نشے کی دن میں یہاں پڑے ہوتے ہیں لڑکے اٹھارہ سال کے سولہ سال کے بارہ سال کے بچے یہاں نشے کی دن میں پڑے ہوتے ہیں لڑکیاں جو دوسر شہر سے پڑھنے آئی ہوتی ہیں جسم فروشی کی لط میں مبتلا ہوتی ہیں تو مجھے یہ چیزیں دیکھے بہت تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تھوڑا ان چیزوں کو دیکھے نہ بہت افسوس ہوتا ہے میں اسی لئے برائی کر رہی ہوں کہ یار تاکہ کچھ آپ سوچیں اور تھوڑ اسی ترقی کریں دوستو ای ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اگر اس ویڈیو کو لے کر بات کرنا تو اس ویڈیو میں پٹیکولر بات کی گئی ہے بھارت کی اکونومی کو لے کر اور ٹرینڈ کو لے کر اور بھارت جو دنیا بھر میں بھارت کی جو رشتے ہیں جب سے بھارت کے اندر دو آزار چودہ کے بعد جب سے مہدی سرکار ستہ میں آئی نئی دلی کے اندر اس کے بعد پٹیکولر فوکس کیا گیا اسلامی کنٹری کے اوپر جو ابھی گلپ کنٹریز ہے وہاں پر بھارت سرکار کا جو فوکس رہا اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ وہاں سے انویسٹمنٹ یو اے ای سے انویسٹمنٹ کس میر میں آ رہا ہے اور کس میر میں ایشیا کا سب سے بڑا مول بن رہا ہے یہی بات پاکستانیوں کو بہت بری لگتی ہے کیونکہ پہلے پاکستانیوں کا سسٹم ایسا تھا کہ جب بھی پاکستانی سرکار کو ان کی آرمی کو پیسے کی جوت پڑتی تھی تو تراند سعودی عربیہ یو اے ای میں کول جاتی تھی کہ ہم کو پیسہ چاہیے اور سعودی عربیہ ان کو پیسہ دے بھی دے رہے تھا لیکن آج ورلڈ آرڈر پوری طریقے سے بدل چکا ہے اسلامی کنٹریز کے ساتھ جو چورن پاکستان ان کو کتنے ہی سالوں سے کھلاتا آ رہا تھا کہ ہندوستان ایسا ہے ایسا ہے آج وہ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی حقیقت کیا ہے اور ہندوستان کی کیا ہے ان کو بھی ان کا جو بوش یہ ہے وہ ہندوستان کے ساتھ میں دکھائی دے رہا ہے ان کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ہم ہندوستان کے ساتھ رہیں گے تو آگے بھی ہم ترقی کرتے رہیں گے کیونکہ اوئل کا تو پتہ نہیں ہے کہ دس سال میں ختم ہو یا پندرہ سال میں ختم ہو جب بھی ختم ہو جائے گا اس کے بعد دیس کو چلانے کے لئے پیسہ تو چاہیے تو پیسہ کہاں سے آئے گا پیسہ جو بڑی اکونومی رہے گی وہیں سے آئے گا تو وہ بھی آج بھارت کے ساتھ جو ہے اپنے سمبند سدھار رہے ہیں لیکن پاکستان کے اندر وہی بات آ جاتی ہے کہ بھلے ہی ان کے پاس کوئی اچھا نیتا بھی ہو بھی جو بھارت کے ساتھ سمبند سدھارنا چاہتا ہے ٹریڈ کرنا چاہتا ہے لیکن وہاں کی جو آرمی ہے وہ یہ سب ہونے نہیں دیتی ہے کیونکہ یہ آرمی کے انٹریسٹ میں نہیں ہے اگر بھارت کے ساتھ ان کے سمبند سدھارتے ہیں تو پاکستان کی آرمی کا جو بجٹ جا رہا ہے 50% جو ان کی جو ٹوٹل جی ڈی پی اس کا بجٹ وہ لے کر جا رہی ہیں تو اس کا پھر کوئی مطلب نہیں نکلے گا تو آرمی جو ہے یہ رشتے سامانی ہونے جب تک پاکستان کی آرمی نہیں چاہے گی اگر پاکستان کی آرمی خود یہ مان لے کہ چلو ٹھیک ہے ہمیں بھارت کے ساتھ سمبند سدھارنے چاہیے تب تو سمبند جو ہے پٹھری پر آ جائیں گے کیونکہ ان کی آرمی کے ہی سب کچھ ہاتھ میں ہے باقی آپ اس ویڈیو کو لے کر کیا سوچتے ہو کمیٹ کر کے جورو بتانا ملے گے ہم اگلی نئی ویڈیو پہ تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیوان